بھارتیہ مسیحی سمودائی کے بارے میں ادھک جاننے کے لیے ترند پہنچیں پریسٹین فورٹ اور پیٹکو پر 1947 کے دنگوں میں مسیحی لوگوں کو بھی کیا گیا تھا پرتاڑیت 1947 میں سبتنترتا پرابتی کے کچھ مہا پشچا تک سونیپت حریانہ میں مسیحی لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا وشیشتہ نومبر 1947 کے پوروارد میں پہلے تو عیسائیوں کو نویدن کیا گیا کہ وہ اپنے گرجہ گھروں وے انیہ ساروجنک مسیحی بھونوں میں بٹوارے کی دنگوں سے پیڑت وے پربھاویت لوگوں کو ٹھہرانے ہیتو استعمال کرنے دیں مسیحی کلیسی آئیں بھی ترند یہ سہی جوگ دینے ہیتو تیار ہو گئی تھی سبھی ستھانیوں لوگوں نے ان کا دھنیواد بھی کیا تھا پرنتو ان کے انیہ بھونوں میں زبردستی شرنارسیوں کو ٹھہرا دیا گیا تھا سونی پت کے عیسائیوں کو وہاں سے ترند چلے جانے کی دھمکی بھی دے دی گئی تھی نئی دلی میں 22 نومبر 1947 کو ایک پرارثان سبا کو اپنے سمبودن کے دوران گاندی جی نے اس گھٹنا پر خید پرکٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسیحی بھائیوں کو بینا وجہ پریشان کیا جا رہا ہے جبکہ انہوں نے کوئی اپراد نہیں کیا ایسا پاگلپن کسی بھی پرستیتی میں دیش کے انیہ بھاگوں میں پھیلنا نہیں چاہیے بھارت کو سمست وشف کے سمکش اپنا سمبان برقرار رکھنا ہے اور ایسے پاگلپن کا سامنا سکتی سے گیا جانا چاہیے راشتر پیتہ مہاتمہ گاندی جی کے ایسے سبی بھائشن نئی دلی کے سرکاری پبلکیشنز ڈیویزن میں اب بھی سرکشت پڑے ہیں بھارت کے سبتنتر ہونے کے ترند پشچات جب دیش وشیشتہ یا پنجاب میں سامپردیک دنگے بھڑک گئے اور کچھ ہی دنوں میں بھارت ایوم پاکستان کے کشیدروں میں دس لاکھ سے بیدھیک لوگ ماری گئے اور اس سے کئی گناہ ادھیک گھائل ایوم بے گھر ہو گئے تو گاندی جی نے بھارت کے عیسائیوں کی سرکشہ سمندھی اپنی جنتہ پر گٹ کی تھی ستمبر انیس سو سنتالیس کے دوران دلی میں ایک پرارتھان سبا کے دوران دیش کے مسیحی سے مدائے کو درپیش خطرے کی بات کی تھی واسطم میں سامپردیک دنگوں کی وجہ سے بے گھر ہوئے وہ ہجرت کر کے آئے انیک لوگوں کے لیے دلی میں مشیش سرکاری کیمپ لگے ہوئے تھے کپور تھلا کی راجگماری امرتکور راجگماری کی ماں مسیحی بشواسی تھی اسی لیے انہیں مسیحی بھی مانا جاتا ہے راجنیتک طور پر وہ کافی سکریے تھیں تو تھا وہ گاندی جی کے ساتھ انہوں نے کئی کرے کرموں میں بھاگ لیا تھا راجگماری امرتکور دلی میں مسلمانوں کی سہیتہ کے لیے بنائے گئے وشیش شیور میں راحت کاریاں ہیتو اپنے ساتھ بڑی سنکھیاں میں مسیحی یواؤں کو لے گئے تھے انہوں نے پاکستان میں بھارت کے بہت سے بھاگوں سے دنگوں کے کارن اوجڑ کر آئے مسلمانوں کو روز مرہ کی وستو میں پہنچائی تھی اور ان کی ہر طرح سے مدد کی تھی پرانتو یہ بات علاقے کے کچھ بہت سنکھیاں کو کوئی اچھی نہیں لگی تھی کیونکہ پاکستان میں مسلم لوگ بڑی بہرہیمی سے ہندووں ایم سکھوں تتہ مسیحی لوگوں کی مار کٹ کر رہے تھے اسی لیے بھارت کے لوگوں میں مسلمانوں کے لیے روش تھا پرانتو اس سب کے بیٹ شیور میں موجود مسلمانوں کا تو کوئی دوش نہیں تھا جن مسیحی بھائیوں بہنوں نے اس سمیں سرکاری شیور میں جا کر مسلمانوں کو راحت پہنچائی تھی کچھ بہت سنکھیک لوگوں نے کرودیت ہو کر ان عیسائیوں کو بھی ان کے گھروں سے نکال دیا تھا گاندی جی اس تتہ ایسی انیاں گھٹناوں سے بہت آہات ہوئے تھے گاندی جی نے راجکماری امریت کاور کے ساتھ گئے مسیحی لوگوں کے ساتھ گھٹیت ہوئی گھٹنا کو بربرتہ پوراں بتایا تھا پرانتو گاندی جی کو اس بات کی بھی پرسانتہ تھی کہ ایسے مسیحی لوگوں کو کچھ انیاں دھرم درپیکش مان سکتا والے ہندو پریواروں نے ہی شرن بھی دی تھی گاندی جی نے آشا پرگٹ کی تھی کہ سبھی وستاپت مسیحی لوگ شیئر ہی اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جائیں گے گاندی جی کا سٹینڈ اس معاملے میں پوراں تیس پشت تھا کہ بھارت ایک جوٹ دیش ہے تو وہ بھارت کے عیسائیوں کا بھی گھر ویسے ہی ہے جیسے کہ انیاں دھرموں کی لوگوں کا ہے انہوں نے اپنے بستق بھارت سراج میں لکھا تھا کہ بھارت صدا ایک جوٹ رہے گا کیونکہ اس میں بھین دھرموں کی لوگ بستے ہیں ہندو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کیول انہی کا ہے اور یہ کیول انہی کے سپنوں کی بھومی ہے پر تو یہاں پر ہندو محمدنز پارسی ایوم کرسچینز سبھی رہتے ہیں جنہوں نے بھارت کو اپنا دیش بنایا ہے وہ سبھی ساتھی دیشواسی ہیں تتہ انہیں ہر حالت میں ایک تا قائم رکھنی ہوگی اس سے پورو ایک دسمبر 1931 کو گول میز کونفرینس میں اپنے بھاشن کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ سفتانتر بھارت میں آپ ہندووں، مسلمانوں، سکھوں، یوروپینوں، انگلو ایلینز، کریسٹینز، دلیتوں سبھی نگرکوں کو پورنتا ایک جھٹتا ویسد بھابنہ سے رہتے ہوئے پائیں گے 21 فروری 1947 کو انہوں نے کہا تھا کہ گاؤرس پارٹی ویشید روپ سے ایک دھرم رپیکش راجنیتک سنگٹن ہے جس میں ہندو، مسلم، سکھ، مسیحی، سبھی بھارتی نگرکوں کی طرح سخت محول میں رہتے ہیں اور وہ سبھی اپنی ماتر بھومی ہے تو جینے مرنے کے لیے سنکل بھبد ہیں مارا دیش یہ ایک ماں کے بچوں کی طرح میری دل کر رہنے کا ہی ہونا چاہیے جس میں سبھی لوگ اپنی سویچہ سے کسی بھی دھرم کو مانیں اور اس پرکار رہیں جیسے ایک ہی ورکش کے اسنکھے پتے ہوتے ہیں اسی پرکار 9 مارچ 1934 کو انہوں نے کہا تھا ہندو ایوہ مسلم، کرسچینز تثہ پارسیوں کے بیچ کسی پرکار کا انتر ویبھید بھاو نہیں ہونا چاہیے ایک پورنتا ایک جوٹ ہونے چاہیے جیسے کہ ایک ہاتھ کی پانچ جنگلیاں ہوتی ہیں ان کا ماننا تھا کہ میرے بچارہ مصار سبراج ایک پرکار سے سامپردائی کا ادرش لوگ ہوگا جہاں ہندو مسلم ایوہ مسائی سبھی لوگ بلکل سگے بھائیوں کی طرح رہیں گے گاندیچی چاہتے تھے کہ بھارت کے مسیحی لوگ بھی دیش کے انہیں سبھی دھرموں کے لوگوں کے ساتھ پوراں تیار سدھ بھاونا سے رہیں 39 اگاست 1925 کو انہوں نے بنگال کریسچن کانفرنس کو سمبودن کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے 53 کورب کیرل میں بڑی سنخیہ میں اوچھ شکشت ایوم سبھی بھارتی مسیحی لوگوں کو سویم دیکھا ہے اور انہوں نے بھی انہیں دھرموں کے لوگوں کے پراتی کسی بھی پرکار کی گھرنا ایوم مند بھاونا کو صدا کے لیے اپنے مند سے نکال دیا ہے شیگر تایا ایسے مسیحی لوگوں کی سنخیہ بڑھے گی اور ایک بہتر بھارت کا نرمان ہوگا خبریں آس پاس اگر آپ پنجاور کالگاہ بٹناوی آس پاس کے اندھیا کشیتروں کی کچھ چنندہ خبروں کی جانکاری دوزارہ جاتے ہیں تو دیریکٹ یون کے سمباداتا شہباب سیمویل کے یوٹیوب نیوز چینل خبریں آس پاس کو وشے دیکھیں شیئر سبسکرائب لائک وائکمنٹ بھی کریں بھارت میں مسیحیت کے دوہزار برش کا اتحاس جانے کے لیے کریسٹین فورڈ کی ویب سائٹ کریسٹین فورڈ ڈاٹ کام پر جائیں مسیحی بھائیوں بینوں ایسے سبھی سوالوں کی جواب اور دھیر ساری بھارتیہ مسیحی سمودائی کی جانکاری لے کر آگیا ہے کریسٹین فورڈ ڈاٹ کام ترنت اس ویب سائٹ پر جائیں موسیقی